بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اربودو ٹی وی میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں سعودی وزادت داخلہ کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے کرنٹینہ کے مطلق کہ کون سے ایسے مسافر جو سعودی ریبیا آنے کے بعد ان کو کرنٹینہ لازمی کرنا ہوگا تو اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں سعودی خبر ساندارے اس پی اے کے مطابق وزادت داخلہ نے کہا کہ جو شخص بھی ہوتل کرنٹینہ کے ببندی سے مستثنہ زمروں سے تعلق رکھتا ہے کرونا ویکسین کی مطلوبہ خوراکے نہیں لی ہوں گی اس سے سعودی ریبیا پہنچنے پر ہاؤس آئیسولیشن میں رہنا ہوگا بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی ریبیا پہنچنے پر 48 گھنٹے کی اندر وزادت سید کی منظور صدر نظام کے مطابق کرونا ٹیسٹ ہوگا ہاؤس آئیسولیشن کا دورانیا کرونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ آنے پر ختم ہو جائے گا کرونا ٹیسٹ کی شرط آٹھ بر سے کم عمر کے بچوں پر نہیں ہوگی سعودی ریبیا آمد کے 48 گھنٹے بعد ان پر ہاؤس آئیسولیشن کی پبندی ختم ہو جائے گی وزادت داخلہ کے اہتدار نے کہا کہ ہاؤس آئیسولیشن کی خلاورزی پر مقررہ سزا دی جائے گی جو بھی سزا ہے کرنٹینہ کی وہ دی جائے گی اور وزادت داخلہ کی ہدایت کے مطابق سب لوگوں کو کرونا ایسو پی کی سختی سے پبندی کریں حفظانی صحت کے جو ذوابت ہیں اس پر عمل درامت سے لاپروائی بلکل نہ کریں تو فرینڈز ہاؤس آئیسولیشن جو کرنٹینہ ہے وہ کن لوگوں پر لازمی ہے اس کی ڈیٹیل اپ ڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اپنا بہت سارا خیار رکھی گا السلام علیکم ورہم